بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سوشل ٹی وی میں خوش آمدیب آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان پاکستان کا اسلامی چپٹر اور میں ہوں سعید دیمران اور میرے ساتھ موجود ہے حضر محمد حسن ناظرین ایک سوال نوجوان کے جنرے میں اٹھتا ہے کہ سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا قرب قیامت میں اور احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوانیزے پر ہوگا بہت قریب ہوگا اور یہ سوال جو ہے وہ پچھلے دو دہائیوں سے یعنی اس سے پہلے بھی لیکن دو دہائیوں سے پاکستان میں بہت زیادہ اٹھتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے جو دیفنٹ یونیورسٹیز میں کالوجیز میں اور ہمیں اکثر نوجوان اس پر بحث کرتے دکھتے ہیں اسلام کے اندر یہ بات تو واضح ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے ہمیں یہ ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کیا سائنس اس کو ثابت کرتی ہے اور سائنس اس کو کس طریقے سے ثابت کرتی ہے محمد حسن بھائی جو ہے وہ ان کی ایک بڑی کمانڈ ہے اس بارے میں کہ وہ احادیث اور قرآن کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ بڑا کرم کی ہے کہ وہ جو ہے وہ نالیج رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو جانتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور پھر جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ریلیونسی اور کوہرنس بناتے ہیں ہم یہ بات حسن بھائی سے جانیں گے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو پروف کریں گے قرآن و حدیث سے تو پروف ہے سائنس سے اسی کیا ترلوگ ہے جیسے بھائی اس بارے میں آپ جب بخاری کے اندر حدیث نمبر فور سکس تھری فائف اس میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث آئی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے یعنی سورج کا مغرب سے تلو ہونے کا ذکر کی ہے تو آپ اگر جو سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر سائنس دان اس چیز کو مانتے ہیں کس طرح مانے ہیں یہ آپ نے دیکھ رہا ہے انہوں نے یہ خود نہیں کہیں گے ہم نے یہ چیز مان لی ہے ٹھیک ہے یہ جب وہ شواہد دیکھتے ہیں جب وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تب دیکھتے ہیں تب پتہ لگتا ہے اس کی کیس ٹیڈی جو سب سے بڑی کیس ٹیڈی ہے ہمیں سب سے پہلے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ وینس کی کیس ٹیڈی ہے وینس پلینڈیٹ میں سب سے پہلے جو مشنز ہے وہ آریشیا نے لانچ کی ہے وینس ایک بہت گرم پلینڈیٹ ہے جس میں بڑا مشکل ہے یعنی مشن لانچ کرنا اور اندر جانا سوویٹ نے بیج جاتا وہ بھی فیل ہو گیا تھا اس طرح تھوڑے تیس منٹس اس کے جنیلرز تک کیچ ہوتے رہے ہیں یہ اسی طرح جیسے ارموڈ سے آپ چلاتے ہیں لیکن ان کے بڑے انٹینہ ہوتے ہیں پہنچ دیں لیکن جب وینس کو انہوں نے امریکہ نے ناسا نے لانچ کیا اس کے پر مشن اور انہوں نے کہا ہم نے وینس کے اندر یعنی اپنا سیٹلائٹ کو بیجنا نہیں ہے زمین اردگری چکر کارنا ہے اور وینس سے دیکھنا ہے کہ وینس کے اندر ہے کیا وینس کے یعنی وینس کو سٹیڈی کرنا ہے وینس میں تصویریں کیپچر کرنا ہے اوپر سے اس کے اندر کیا ملتا ہے جب انہوں نے دیکھا وینس کے اندر وینس کے اندر ایک سب سے بڑی حران کن چیز ملی اس کے اندر گرانائائٹ کے بڑے بڑے پتھر ملے وینس کے انتخاب کیوں کیا دیکھیں نا اب ہر پلانیٹ کو وہ سٹیڈی کر رہے ہیں جب کوởی وہ سب کا کریں گے وینس کا بھی کریں گے مرکری کا بھی کریں گے اور ہارٹ کر بھی کریں گے کیونکہ یہ سٹیڈی ہو رہی ہے اور یہ سب سے ذائعہ ارث کے قریب والا پلانیٹ ہے اس لئے سووییڈ نے پہلے اس پہ بھیجا تھا چیک کرنے کے لئے تو یہ چاند کے مشن سے پہلے چند سال پہلے یہ لانچ ہوا تھا مشن جو سووییڈ کا فیل بھی ہوا تھا اس کے بعد ناسا نے لانچ کیا تھا اس کے اندر جب گرنائیڈ کے بطھر ملے گرنائیڈ کو کیا چاہیے ہوتا ہے oceans of ocean water چاہیے ہوتا گرنائیڈ بننے کے لئے کافی زیادہ water چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے جب انہوں نے اس کے پاس ٹیڈی کی انہیں پتہ لگے کہ مینز آج سے بینئن سیئرز پہلے ایک ایسا پلینٹ تھا جو ہبیچیل پلینٹ تھا اور ارض سورہ سے دور بھی تھا اور ایسا پلینٹ جس میں انسان رہ سکتا تھا ادھر بھی یعنی سمندر تھے اور کھیت تھے اور جیسے جو بھی پلانٹ سے سب کچھ ایک ہبیچیل پلینٹ لائف میں بھی یہ نہیں ابھی بتا سکتا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمینوں میں سے اس زمین کا انتخاب کیا کئی زمین نے لیکن اسے رہنے کے قابل بنائے انسان کے لئے اگر آپ دیکھتے ہیں وینس کو وہ انہوں نے کہا کہ ہوا گیا تھا وینس جو ہے وہ جو اپنی سر گھومتا ہے روٹیشن کرتا ہے وہ کرتا ہے کلوک وائز اور وینس سے سورج مغرب سے نکلتا ہے باقی سارے پلینٹ سے سورج آپ دیکھیں گے مشرق سے نکلتا ہے سوائے وینس کے اور وینس بھی آہ سے اربعوں سال پہلے انٹی کلوک وائز گھومتا تھا اور اب اسے ناسا بتاؤں کیا کہتا ہے ناسا کے ایک سٹیڈی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ریورسل ایفیکٹ یعنی نورس اور ساؤتھ پول کا ریورس ہو جانا اور وینس جو اپنے مدرار پر گھوم رہا تھا روٹیشن پر گھوم رہا تھا اس نے اپنی روٹیشن چینج کی جسے وینس میں قیامت آئی اور وینس میں پھر سورج کدھر سے نکلا مغرب سے نکلا اور آج بھی سورج وینس میں مغرب سے نکل رہا ہے اور اسی طرح ہی ارث میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا آگے کا ارث اپنی جب روٹیشن چینج کرے گا تو سورج آپ کے ظاہری بات ہے جب اس کا نورس اور ساؤتھ پول چینج ہو جائے گا اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جیسے آپ مسائل کے فیرون ہے فیرون جب پانی کے اندر گرک ہو رہا تھا جب وہ ڈوب رہا تھا اس نے تب کہا تھا اے اللہ مجھے بچا لے میں موسیٰ کے راہ پر ایمان لے آیا جب دنیا ایک قسم کی تباہ ہو رہی ہوگی جب سورج مغرب سے نکل رہا ہوگا تو دنیا میں قیامت سا منظر ہوگا تو لوگوں نے حدیث کے اندر آتا ہے لوگ تب کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے پر ایمان لے آئے لیکن تب ایمان اللہ نے کہا کیا فائدہ جب تم گرک ہو رہے ہو فیرون کی طرح حدیث میں آتا ہے تو اس کا مطلب پہ قیامت سا منظر ہوگا وہ بھی جب سورج مغرب سے نکل رہا ہوگا رام سے نکلے تو مسائل کے طور پر میں بتاؤں گا سورج مغرب سے نکلے لوگوں کو کیا حدیث بھی اٹھ چکی ہیں آتا ہے حدیث بھی اٹھ چکی ہوں گی اور صرف علم سارا اٹھ چکا ہوگا لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ یاد ہوگا ان لوگوں کو کیا پتا کہ سورج مغرب سے نکلنے کی بھی کوئی حدیث ہے حسن بھائی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ بہت سے جگہ پڑی بھی جاتی ہے پڑھائی بھی جاتی ہے کہ سورج سوا نیزے پر آجے گا اس بارے میں رہنمائی کیجئے کہ کیا سورج واقعی سوا نیزے پر آئے گا یا زمین اس کے قریب چلے جائے گی یا محض ایک استیارہ ہے ایک مثال دی گئی ہے اشارہ دیا گیا ہے جس طرح قرآن کریم میں جو ہے وہ بہت سے ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے استیارہ ہیں تو اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی کریں کہ اس کی کیا کیا کہتا ہے اور سائنس کے تناظر میں اس کی کیا امیہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو سورج کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے ہر پلینٹ کی ایک ایج ہوتی جو سائنس دن اس چیز پر پہنچ چکے ہیں اور جب بھی کوئی سورج جو نا ستارہ بہت بڑا جو ہوتا ہے ہمارا سورج اتنا بڑا نہیں ہے اس کے علاوے اتنے اتنے بڑے سورج ہیں جس کے اردگید ان کی روٹیشن کے اندر محور کے اندر کئی پلینٹس روٹیٹ کر رہے ہیں اس کی یعنی سرکلیں ہاں اپنی ہماری کلیکسی کے اندر بھی کئی سورج ہیں جو ہمارا سورج ہے جو ہمارا سورج ہے وہ باقی سورج کے نسبت میں چھوٹا ہے اور سائنس دنہیں بلیف کرتے ہیں کہ سورج اپنی طبعی عمر کرتا ہے پوری اور پھٹتا ہے جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ کیا کرتا ہے ایک سپر نووہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے سپر نووہ کو آپ شیڈی کر سکتے ہیں جیسے آپ وہ بھی بڑھ سکتے ہیں بلیک ہولز ہوگیر ہیں ایک سپر نووہ کی لیلہ جب وہ سپر نووہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن ہمارا سورج بڑا نہیں زیادہ ان سورج کے مقابل اسے پہلے پھولنا پڑے گا یہ پہلے بڑا ہوگا اور اپنے آپ کو بڑا کرے گا اور جیسے ایک چیز مثال کے طور پر جیسے انسان کے جسم میں کافی دارا نا نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ وہ سوجن آ جاتی اس کی یعنی تباہی کی طرف جا رہا ہے اپنی ایج اینڈ ہو رہا ہے جو بھی اس کا سوجن کی طرف جا رہا ہے یا کیڑے جب پڑ جاتے ہیں کسی انسان کو اس کا جسم پہلے پھولتا پھولنا پڑے گا اپنی سائز بڑا کرنا پڑے گا اور جب سائز بڑا کر دے گا تو کیا زمین بھی اس کے اندر سوا نیزہ کدھر ہے سوا نیزہ کیا وہ زمین کو بھی کھا لے گا ایک وقت میں اور یہ حدیث کے اندر جو ملتا ہے کہ یہ دو لگتا ہے ایک واقعہ ایک تو قیامت کا واقعہ جس کے اندر پوری ٹوٹلی تباہ ہوگا اور ایک جو علیہ دا معاملہ جب انسان کھڑا ہوگا جس میں یعنی تپش بہت ہوگی جو پسینے کا وہ ایک علیہ دا معاملہ ناظرین توجہ کیجئے کہ حسن بھائی نے جو سائنٹیفکلی پروف دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سورج مزید پھولے گا تو جب وہ پھولے گا تب کی تو بات علیہ دا کریں اگر وہ اس وقت اپنی جو مگنیٹک اور جو اس کا اپنا مہمر ہے جو اللہ تعالی نے سیکٹ کیا ہوئے وہاں سے زمین یا سورج یا کوئی تیسرا سیارہ بڑا سیارہ وہ آگے ڈیسرپنس کریٹ کرتا ہے تو وہ زمین کی حالت کیا ہوگی تو حسن بھائی اس بارے میں مزید کچھ کہنا ہے کہا چاہیں گے آپ جی میرا خیال ہے ہم نے اس بارے میں اپنی بات مکمل ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حسن بھائی نے اس کو اڈریس کیا اور ایک سائنٹیفک طریقے سے ایک سائنس کے روح سے اس کو بیان کیا یہ مزید جو ہے وہ اگر کوئی بھی سوالات ایسے اٹھتے جائیں گے تو اسلام پہ تو سائنس اس کو جساں حسن بھائی نے پہلے بیان کیا کہ سائنس اور اسلام کا بڑا فرنڈلی ڈیڈیشن ہے تو سائنس اس کو مزید پروف کرتی جائے گی اور کرتی ہی چلی جائے گی ناظرین انشاءاللہ ہم نے موسیقی